اب میں آیت پرتا ہوں اَلَمْ تَلَعِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا هُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا هُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ سَنَنَمْ بِسَسَلْمَا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو یہ دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں اور تاغوتی نظام کو پسند کرتے ہیں کہ اس کی حاکمیت چلے وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ حَلَكَ ان کو حُکم دیا گیا تھا کہ اس نظام کا وہ کفر کریں وَيُنِدُ الشَّيْطَانُ عَيْنُ ضِلَّهُمْ بَلَا عَلَمْ بَعِيدًا اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر دور کی گمراہی میں جا پھینکیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اب یہ ہے اصل پہ غاؤ تو جب ان سے یوں کہا جاتا ہے تعالو آو اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کی شکل میں وَإِلَى الرَّسُولِ اور جو رسول کی طرف آو اور آپ کی صیرت سیبہ اور سنت متحرہ کی طرف آو یہ ہے اصل نظام اپنانے کام رائیت المنافقین یہ سدونہ ان کا سدودہ تو آپ دیکھیں گے کہ جو منافق ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ اس کا راستہ روکنے میں لگ گئے فَقَيْفَ إِذَا ثَابَتْتُمْ مُسِيبَتُمْ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ ثُمَّ جَاؤُكَ يَحْلِقُونَ بِاللَّهُ اِنْ عَرَدْنَا إِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا تو جب ان پہ کوئی بفتا آن پڑتی ہے مشکل کا وقت آ جاتا ہے تو پھر آتے ہیں مسلمانوں کے پاس اور قسمیں کھاتے ہیں کہ نیت تو ہماری بہت اچھی تھی ہم تو احسان و توفیق ہی چاہتے تھے ہم تو اسلام ہی چاہتے تھے لیکن کچھ آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے اُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے فَاعْرِضْ عَنْهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے روگردانی فرمائیے ان کو قابل توجہ نہ سمجھئے وَعِذْهُمْ ہاں ان کو نصیحت فرمائیے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِغًا اور ان کے مرتبہ اور ان کی عقل کے حساب سے ان کے ساتھ ایسی گفتگو کریں جو ان کے دلوں میں اُتر جائے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں لیکن ان پر بھروسہ نہ کریں ان کو اپنا حاکم نہ بنایں وَمَا أَرْسَلَّا مِ الرَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَعَا بِإِذْنِ اللَّهِ ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے کہ اب اللہ اپنا رسول بھیجتے ہیں تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے ابھی تھوڑی دیکھ پہلے میں نے ارز کیا کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر ہو نہیں سکتی کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں آپ اللہ کی اطاعت کریں اور وہ کرتے ہو پہلے رسول کی اطاعت میں کرے اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے وَاقِمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ وَزَكَا پہلے تو اللہ کے رسول کی زبان سے تم تک پہنچ رہا ہے تو پہلے تو اللہ کے رسول کی زبان کو اعتماد بھی کرو گے اور اطاعت بھی کرو گے پھر جاں سے نماز بھی خائم کرو گے زکاعت بھی ادا کرو گے تو اللہ کی ہر اطاعت سے پہلے رسول اللہ کی اطاعت ہوگی فعلا یہ درست کہ مقصود بر ذات صرف اللہ کی اطاعت ہے من الحکم واللہ للہ لیکن راستہ جو ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت ہے اس لیے فرمایا کہ ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا تھا اس لیے بھیجا تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے ہم نے اپنے رسول کو متعاہ بنا کے بھیجا ہے کہ اس کی بات کی اطاعت کی جائے اس کی بات کو سنا جائے اور فرما مرداری کی جائے ہاں اب ایک آیت آ رہی ہے کہ میاں اگر تم نے زندگی کسی بھول میں گزار دی ہے تاغوت کے چکر میں پڑے رہے ہو تو اب ایک راستہ ہے مقصش کا ایک راستہ اگر ساری زندگی تم نے تاغوتی نظام اپنائے رکھا ہے اور اس کے کارندے بن کے رہے ہو اور اس نظام میں رہتے ہوئے تم نے اسلام کا راستہ رکھنے کی کوشش کی ہے تو پھر ایک راستہ ہے تمہارے لئے جاؤں اللہ کے رسول کے حضور پیش ہو جائے فَاسْتَغْفُرُ اللَّهُ اللہ سے معافی مانگے وَاسْتَغْفَرَ لَهُ الرَّسُولِ اور اللہ کے رسول بھی ان کے لئے معافی مانگے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا تو پھر دیکھو گے کہ اللہ کتنا توبہ قبول کرنے والا اور کتنا رحمتیں نچاور کرنے والا عزیزانِ گرامی بات ہی ہے کہ راستہ اب بھی یہی ہے جو لوگ ملتِ اسلامیہ سے غداری کرتے رہے ہیں اسلام کا راستہ روکتے رہے ہیں اب وہ ہمارے پاس نہ آئے اب وہ جدہ ہی جائے مکہ میں جائے اور ہاں فرمایا جاؤو کا آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے توبہ کریں اور اگر ان کی توبہ صادق محسوس ہو آپ کو تو اے اللہ کے رسول آپ بھی ان کے لئے اللہ سے استغفال فرمائے پھر یوں ہوگا لوجد اللہ تواہ پر رہے گی پھر اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئے گی اور یہ اللہ کا حکم صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک محبود نہیں تھا اس کی شان اب بھی جلوہ گر ہے میں نے ریاض کے ایک مختی سے پوچھا کہ یہ آیت جو ہے کیا حضور کی زندگی کے لئے تھی یا اب بھی ہے کلگنی اب نہیں ہے حضور کی زندگی تک کے لئے محبود تھی اتفاق سے انہوں نے مجھے ایک کتاب پریزنٹ کی تھی جو دعوال افتاریاز کی چھپی ہوئی ہے بہت مشہور کتاب ہے ایمان نووی کی الازکار عزیزان اگرانی میں ایک کتاب سے اور دون ترجمہ ہو گیا ہے اس کو ضرور پڑھیں عرب ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ بیعددار وشتر الازکار اپنا گھر بیچ دو اور ایمان نووی کی کتاب الازکار خرید لو بیعددار وشتر الازکار اس کتاب میں ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہوا ہے ایمان عطیبی رحمت اللہ علیہ کہ ایمان عطیبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہ شریف رفے یہاں کھڑے ہوکے سلام پڑھتے ہیں کہتے ہیں وہاں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بددو آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ سے سنا ہے قد سمعتم من اللہ میں نے اللہ سے سنا ہے یعنی قرآن میں پڑھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور استغفار کریں توبہ کریں اور آپ بھی ان کے لئے بخشش کی دعا کر دیں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَابُ الرَّحِيمِ تو اللہ کو تواب الرحیم پائیں گے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا ہے میں بہت درہکار ہوں اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اللہ کا یہ حکم سمکے اور میں آپ کو گواہ بنا کے اللہ کے حضور طوبہ جاں سمکتے ہیں موسیقی کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور استغفار کریں توبہ کریں اور آپ بھی ان کے لئے بخش کی دعا کر دیں تو اللہ کو توبہ رحیم پائیں گے وہ کہتے یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم دیا ہے میں بہت گناہ کار ہوں اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اللہ کا یہ حکم سن کے اور میں آپ کو گواہ بنا کے اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہوں آپ بھی میرے لئے استغفار فرما دیں تاکہ اللہ کی یہ صفت ظہور میں آ جائے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ اَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمَ اَوَجَدُ اس کا تَوَّابُ ہونا توبہ قبول کرنے والا رحمت برسانے والا یہ اس کے صفت ظہور میں آ جائے کہتے ہیں یہ وہ بار بار کہتا رہا اور بہت روتا رہا کہلنے کے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ میں جو عطیبی یہ آدمی بہت غمگیل ہے اس کو خبر دے دو کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا رومان عطیبی نے کہتے ہیں میں ہر بڑا کے اٹھا تو دیکھا کہ وہ شخص باب جبریل میں سے جا رہا تھا تو میں نے جا کر اس کو کہا کہ اے وضو تجھے خوشخبری ہو آخر نامدہ صلی اللہ علیہ وسلم دیری مقصد کی خبر دے رہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قصہ صرف اچھی زمانے کا نہیں ہے جب حضور مزینہ نغرا نے جلوہ فرما سے خوشاہ و دور یسرب مقام تھا اس کا خوشاہ و دور کے دیدار عام تھا اس کا نہیں یہ جلوے اب بھی ہیں اب بھی جائیں دل کی توب آخر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار کی وحافظ تلو گزارش کریں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّهُ فَلَا مُرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَا ہرگز نہیں تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ صاحبِ ایمان نہیں ہوسکتے جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو حکم تسلیم نہ فرمالے اور جو بھی آپ نے فیصلہ فرمایا ہو اس فیصلے کے معاملے میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اور اس کے سامنے پھولی سرے سرے تسلیم ہم کر دیں اب عزیزانِ گرامی یہاں پھر ایک بات ہوگی یہ حضور کے ایک فیصلے کے بارے میں نہیں ہوگا یہ پوری زندگی کے تمام فیصلوں کے بارے میں ہوگا یہ پورے نظامِ شریعت کے بارے میں ہوگا کہ جب تک کوئی شخص نظامِ شریعت کے بارے میں حضور کے دیئے ہوئے نظام کے بارے میں پورا اس کا دل مطمئن نہ ہو اور طاغوطی نظام کے مقابلے میں اس کو لانے کے لیے وہ پوری طرح سے جد و جہد نہ کر رہا ہو صاحبِ ایمان نہیں ہوگا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِكْتُولُواْ أَنفُسُكُمْ أَوِخْرُجُواْ مِنْ ذِيَارِكُمْ اپنے گھروں سے نکلیں حجرت کریں تو بہت کم لوگ تھے جو ایسا کر سکتے ایسے لوگ جنہوں نے ساری زندگی طاغوط کی کارندگی میں گزاری ہو اور اس کے کارندے بن کے اسلام کا راستہ روکا ہو اور اب دین کے دعوے دار بن رہے ہوں ان سے اگر قربانی طلب کی جائے کہ اللہ کے راستے میں گھر بھار چھوڑ دو اللہ کے راستے میں اپنے مال قربان کرو جان قربان کرو اسے نہیں کر سکے وَلَوْنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ وَأَشَدَّ تَسْبِئِتَا اور حقیقت یہ ہے کہ جس کے طرف انہیں بلائے جا رہا ہے نصیحت کی جا رہی ہے دین کے بارے میں مخلص ہو جانا دین کے بارے میں جد و جہد کرنا دوستو ہم اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں باقی جتنے کام ہیں سب ثانی ہیں اصل کام جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ کی اس کتاب کو سمجھنا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے سیرتِ تیبہ کو بھی پڑھنا ہے کتاب و سمت کو پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا اس کو آگے پھیلانا اس پہ عمل کرنا اس پہ عمل کرانا اور دنیا بھر کے تمام علوم کو استعمال کرنا کسی کے ذہن میں لانا یہ زندگی کا مقصد ہے ہماری ملازمت ہماری ذرات ہماری تجارت ہمارے سارے کام کسی کے ذہن میں آئیں گے یہی ابو دعوت کی ایک حدیث آپ کو فرقہ سناتا ہے حدیث سے پہلے سے آپ کو فرقہ منظر بتا دوں کہ صحابہ کرام کے دو پیشے تھے ایک پیشہ تجارت تھا یہ اہل مکہ کا تھا حضور کا پیشہ ایک پیشہ ذرات تھا یہ اہل مدینہ کا انسار کا پیشہ تھا اور حقیقت ہی ہے کہ انہی دو پیشوں پہ سارا کام چلتا ہے اور انہی دو پیشوں کو چلانے کے لیے باقی سارے پیشے ہوتے ہیں حرفت وغیرہ اور جتنی بھی بنیاد ہی دو پیشے ہوتے ہیں اور انہوں کو یہ دونوں پیشے بہت پسند تھے اجارت بھی ذرات بھی لیکن جو آپ نے قول فرمایا اس پر الفاظ الفاظ سے غور کریں تم آیا کہ ایک وقت آئے ایسا آئے گا جب تم برچخ کے تجارت میں حصہ لینے لگو گے حدیث کے تدائی الفاظ میں بھول رہا ہوں جزا تبایعتم بلعینہ جزا تبایعتم بلعینہ باتا چلا کہ ہمارے ہاں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ خوش رکھتے آپ کو جزا تبایعتم بلعینہ جب تم آئینہ کے ذریعے سے تجارت کرنے لگو تو یہ ہوتی ہے کہ صرف آپ نے سپیشمن دکھا گیا اور لاکھوں کروڑوں کہ آپ کو آرڈرز مل گئے آئینہ سپیشمن کو دیکھا کہ اصل مال بھی نہیں دیکھا صرف سپیشمن دیکھا اور آرڈرز مل گئے کروڑوں پیشے ایزا تبایعتم بلعینہ مطلبی جب تجارت میں برچخ کے تم حصہ لینے لگو وَأَخَدْتُمْ أَزْنَابَ الْبَقَعْ وَأَخَدْتُمْ أَزْنَابَ الْبَقَعْ اللہ کی رسی کو پکڑو وہ رسی چھوڑ جائے اور بیل کی دم ہاتھ میں آجائے اَخَدْتُمْ أَزْنَابَ الْبَقَعْ بیلوں کی دموں کو پکڑ لو وَرَضِيْتُمْ بِزْزَرْحَ اور زراعت میں اپنا من لگا لو تجارت زراعت میں ایسے کھو جاؤ کہ ترستم الجہاد جہاد کو چھوڑ بیٹھو پھر کیا ہوگا سلط اللہ علیکم ذلن لا يمزعوہو حتی ترجعو الى تین اللہ علبوات سلط اللہ علبوات اور جائ alive جسال اللہ علبوات اللہ علبوات وہ رسی پھڑو اے من rap